سلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے خیروفیت کے ساتھ ہوں گے ماہ رمضان ہے اور امید ہے آپ کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے ماہ رمضان ہے آپ کو پتا ہے کہ مسروفیت جو ہے جو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ٹائم جو ہے بہت زیادہ شاٹ ہوتا ہے گیم کے لیے تو ٹائم نکالنا ہی نہیں چاہیے پورا دن جو ہے فیس بک یوٹیوب کلک ہی نہیں کرتا کہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ کھالے فیس بک خصوصاً بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ کھا لیتی ہے اور پتا ہی نہیں چلتا تو میں کلک ہی نہیں کرتا فیس بک پہ ٹچ ہی نہیں کرتا کہ ایک دفع آدمی اندر چلا جائے تو پھر تو سارا دن تو ایسے نکل گیا بالکل جو ہے موبائل ضروری یوز کرتا ہوں اس کے علاوہ یوز ہی نہیں کرتا اس کے بعد جو ہے کافی دن اب دیکھیں افتاری کے بعد نماز مغرب کے بعد نماز عیشہ سر پہ ہوتی ہے ترابی اور دس بجے ترابی ختم ہوتی ہے اس کے بعد آدمی کے ستو جو ہے وہ ختم ہوئے ہوتے ہیں مطلب کہ آدمی کے پاس کرنے کو اب تھکا وہ ہوتا ہے اور کوئی کام جو ہے وہ نہیں بس سونے والی بات ہے اچھا تو آج کی جو ویڈیو بنا رہا ہوں جو بیلڈر حال کے متعلق یہاں پہ دیکھیں دو بیلڈر میرے فری ہیں لیکن میں نے ان کو ابھی نہیں لگایا حالانکہ میں یہ ڈیفینس لگا سکتا ہوں دیکھیں کچھ بھی میں اپگریڈ پر لگا سکتا ہوں لیکن میں اپگریڈ نہیں لگانا چاہ رہا میں یہاں پہ کوئین کو اپگریڈ پر لگاؤں گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں میجک آئٹم میں اس کو کوئین کو جو ہے وہ یہ بک جو ہے یہ بک اس کو یوز کروں گا کوئین میں فوراں اس کو اکے کروں گا یہاں پر مجھے جو ہے ریوارڈ ملا ہوا ہے یہی بک جو ہے وہ ہی روز بک ملی ہویا تو میں اس کو کلیم کرلوں گا اس لیے ایک بیلڈر میں نے یہاں پہ اس لیے بریک لگائی ہوئی ہے دوسرے کا میں یہ سوچ رہا ہوں اس بیرک کو جو ہے ڈارک بیرک کو لیول لگانے کے لیے تو اس کو میں لگا دیتا ہوں ایکچولی میری گیم کھلنا کا سائل ہے کہ میں ڈیفینس پر زیادہ توجہ نہیں دیتا میں صرف اٹیک پر زیادہ توجہ دیتا ہوں وہ ہی سیکھ جائیں تو بڑی بات ہے بھائی بات تو ایسے ہی ہے سیر پسا ہوا سیر پڑے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں آج کی جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بیلڈر ہال لیول سکس پہ بنا رہا ہوں جب سے میں نے گیم سٹک کی تو یہ جو بیس ہے یہاں پر بیلڈر بیس یہاں پر میں بہت تنگ تھا کہ میں نے ایسے ہی کیجوالی رکھے ہوئے تھے میں نے کوئی ڈیزائن نہیں کیا ہوا تھا کہ بندہ ایسا کرے گئے پھر بار بار جیسے کہ میں نے کوئی کہا میرا جو سٹائل ہے وہ صرف اٹیکنگ سٹرہنٹ کو بڑھانے کا ہے تو ڈیفینس پہ میں تنی توجہ نہیں دیتا تھا اتنا ٹائم نہیں ہوتا آدمی کہ بار بار جو ہے نا وہ پورے تین اٹیک کریں ہار جانا جیت جانا ہار جانا بار بار وہ تین سٹارز کو پورا کرنا بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ لگتا تھا تو میں نے پھر جو ہے وہ پچھلے دنوں ہی دیکھا میں نے کہا یار میں تنگ آگیا تھا میں نے کہا کوئی ڈیزائن بنانا چاہیے ایسی بیس بنانی چاہیے جو کہ ایک ہی دفعہ آدمی اٹیک کرے اور ون کر جائے یا ایک ہی دفعہ لوس ہو جاتا ہے خیر ہے لیکن ایسی بیس ہو کہ جس میں ٹائم کی بچت ہو جائے تو میں نے یہ بیس جو ہے وہ سلیکٹ کی ہے یہاں دیکھیں بیلڈر حال بیلڈر بیس میں آپ نے سب سے زیادہ توجہ موٹر پر دینی ہے موٹر پر کافی لانگ رینج ہے اور اس کا جتنا آپ گریڈ ہوگا اتنا زیادہ اس کا ڈیمیج ہوگا یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے ڈیفینس میں اس کے بعد یہ دیکھیں آرچر ٹاؤور ہے اس کو اگر ہم شورٹ رینج میں کریں گے تو میرا خیال میں لانگ رینج زیادہ بہتر ہے تو ان کو آرچر ٹاؤور کو آپ لانگ رینج میں رکھیں یہاں پر لی بارٹری میرے پاس فری ہے تو دیکھیں میں یہ لگا سکتا ہوں یہاں پر میں نہیں لگانا چاہ رہا یہاں پر میں لگاؤں گا باربیریانز کو یا وچ کو وچ باربیریانز وچ بھی نہیں ہیں یا جائنٹس کو یا پھر باربیریانز کو یہاں پر میں اپگریڈ پر لگانا چاہ رہا ہوں اس لئے میں نے اس کو جائنٹ بوم جو ہے اس کو میں نے ائر پر کیا ہوا ہے تو میں ان چیزوں کو اپگریڈ پر لگانے کا نہیں سوچ رہا ہوں لی بارٹری میں یہاں پر باربیریانز کو اپگریڈ پر لگاؤں گا اور اس کے بعد ابھی جو ہے میرا بیلڈر بیزی ہے جی روسٹر روسٹر یہاں پر میں نے رکھا ہے جی یہ تو اس کے بعد جو میں اپگریڈ کروں گا اس کو اپگریڈ کرنے کی میری خواہش ہے کہ اس کو اپگریڈ کروں گا بیٹل مشین کو اچھا جی یہ دیکھیں اب یہ والی جو بیس ہے بیلڈر بیس ہے اس کے میں ساتھ میں آپ کو اپنے اٹیکس بھی دیکھاتا ہوں جو کہ ابھی میں نے کیا ہے پانچ منٹ کے اندر دس منٹ کے اندر گیم فری ہے آپ صرف ڈیلی ٹاسک پورے کرتے رہیں اس کے علاوہ زیادہ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ ٹائم ہی کو نہیں ہوتا یہ بیس ہے اس کا ریپلائی چیک کریں اس میں 0% ڈیمیج کیا ہے اس کا کوئی تو معاملہ ہے یا تو اس کا نیٹ ڈسکونیکٹ ہے یا کیا ہے چلیں جی ریپلائی دیکھتے ہیں کیا کیا ہے اس پلیئر نے بیٹل مشین کو انہوں نے ڈیپلائی کرنے کے بعد فوراں ہی یا تو پھر ان کا بٹن اس کے سرنڈر بارہ بٹن کلک ہو گیا ہوگا غلطی سے یہ نہیں سکتا کچھ پہ ڈیمیج ہونا چاہیے تھا لیکن اگر یہ یہاں سے واپس نہ بھی جاتے تو کتنا ڈیمیج کر لیتے ہیں یہ مشین یہاں سے چلی جاتی ہے یہ موٹر کی رینج میں تھی مشین نے تو اس طرح بھی جانا تھا یہ مدلہ ہیڈن ٹیسلا اوپن ہو جاتا اور یہ موٹر ٹاور ہے باقی ٹروپس کہاں سے لگاتے تو اس نے جو ہے نا اگر واپس چلا بھی گیا تو وہ اچھا کیا اس نے بھائی یہ والا جو ہے میں ہار گیا تو اس کا چیک کریں یہ کیسے ہار گیا اس کا ریپلائی چیک کر دیں 33% ڈیمیج کیا ہے اور 45% جو ہے وہ اس نے دیکھیں سارے کے سارے نیچے سے یہاں پر سارے کے سارے نیچے سے اٹیک کرتے ہیں تو ہم جو جائنٹ بوم ہے وہ بھی یہاں پر نیچے لگا سکتے ہیں جائنٹ بوم کو ہوں لیکن نیچے سے ہمارا defense بھی تگڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈیمیج کیا اوپر چونکہ ڈبل والز ہیں اس لئے اٹیک نیچے سے ہی ہوگا جائنٹ بوم جائنٹ بوم دیکھتے ہیں اور میگا مائن کی جگہ جو ہے ہم یہاں پر کہیں بناتے ہیں اس کو اوپر کرتے ہیں میگا مائن جو ہے وہ ہم جہاں کہیں اجیسٹ کرتے ہیں بلکل یہاں ٹھیک ہے اس کو اور نیچے کرتے ہیں اور میگا مائن کو وہاں کرتے ہیں اب یہ بیس جو ہے وہ مزید سٹوانگ ہو گئی ہے میرا خیال سے اب مزید بہتر ہے اچھا جی مزید ہم اس میں اٹیک دیکھتے ہیں یہ والا ریپلائی دیکھتے ہیں جی پہلے پلیئر کا ریپلائی دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا انجلیکہ اس نے اوپر سے اٹیک شروع کیا ہے صاف میں دو وال بریکر ہیں بارگیریانز یہاں سے موٹر نے کام شروع کر دیا ڈبل کینن ہے اوپر ہمارا جائنٹ بم تھا وہ ائر پہ لگا ہوا تھا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تھا اب نیچے جو ہے ہم نے جائنٹ بوم لگا دیا اور گراؤن پہ کر دیا وہ میرے خیال میں زیادہ سو ٹراؤنگ کام ہو گیا نیچے جو ہے 56% ہے اور اس میں اب اپنا جو ریپلائی ہے وہ چک کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بھی ایسا ہی رینڈم لی جو ہے نا وہ بیس لگائی ہوئی تھی لیول سکس پر آ کے میں نے جو ہے نا وہ بیس کو جو ہے نا وہ ابھی بنایا ہے لیول سکس پر آ کر میں نے بیس کو جائے وہ اسمبل کیا ہے صحیح کیا گیا بار بار ہارنے سے بہت رہ کے آدمی دو تھی میچ کھیلے اور یہ والا تو ٹاسک جو ہے وہ پورا کرے اور سائٹ پہ جائے یہ نہیں یہ کہ یہیں بھی آدھا گھنٹہ پورا ہو جائے پھر فائدہ ہم ہمارے پاس اتنا ٹائم تو ابھی ہے نہیں ہے جب ٹائم ہوگا پھر دیکھا جائے گا آگے جو ہے وہ میں نے بیلڈر بیلڈر جو ہے اس کو آگے رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد جائنٹس کو اس کے پیچھے بار بیریانز اور آرچر ان کو پیچھے رکھا ہوا ہے تاکہ جتنی بھی ڈیمیج ہے وہ ابزرب ہوتی رہے کینگ اس سے جائنٹس سے اور جو پیچھے ہماری بار بیریانز آرچرز ہیں وہ ڈیمیج جو ہے وہ ڈسٹوائی کرتی رہیں تو یہ طرح جو ہے میں نے اپنایا ہوا جب ہمارا بیٹل مشین لیول ٹو پہ ہو جائے گی ابھی میری کوشش ہے اس کے بعد نیکسٹ بیٹل مشین لیول ٹو پہ کروں گا جب یہ لیول ٹو پہ ہو جائے گی تو نیکسٹ آگے جو ہے بیٹل مشین ساتھ میں جائنٹس اور پیچھے جو ہے وہ آرچرز اور بار بیریانز یہ میں نے اس طرح کام کیا ہوا ہے کہ اس سے جو ہے زیادہ ایزیلی ہو جاتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو دیکھنا کے شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں